سب سے پہلے پہلے تو میں میاں محمد نواز شریف کو پاکستان آمد پر موسٹ ویل کم کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک دو گزارشات جو ہماری ہیں جو خواہشات ہماری ہیں ہم بہت خوش ہوئے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور خوشی ہونے کے بعد ایک گزارش ہے کہ میں ابتداء سے پیدہش لے کر اور شعور سنبھالنے سے اب تک میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنا اور نہ ہی ہوں اور نہ ہی شاید کے لیکن مجھے آپ سے ایک لگن ہے اور محبت ہے میں نے آپ کو دیکھ کر دل کی خوشی سے میں نے آپ کو موسٹ ویل کم کیا آپ کو دیکھ کر ہمیں تو خوشی ہوئی اور ہم آپ کو موسٹ ویل کم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے کارکرانہ مسلم لیگ نون جہاں بھی ہیں پاکستان میں اور اور سیز بھی سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مبارک بات کے بعد ایک گزارش ہے آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ویڈیو میں کیا گزارشات کرنے والا ہوں اور کہاں سے سفر کر کے کہاں تک آ پہنچا صرف ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ مبارک بات دینے کے لیے میرے پاس کوئی اتنا سواری نہیں تھی نہ میں بے گھر بے پر اور بے ذر بندہ میں کہاں جاؤں کیسے جاؤں ان کو ملنے یا دیکھنے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے چینل پر یوٹیوب چینل پر ان کو مبارک بات پیش کر دوں ان کے چانے والوں کو بھی مبارک بات پیش کر دوں تمام مسلم نینون والوں کو پاکستان میں ہیں یا اور سیز پاکستانی ہیں تو تمام کو میری طرف سے دلی مبارک بات قبول کریں اور دلی مبارک بات کے بعد ایک گزارش یہ ہے کہ میں پیدائش سے لے کر شعور تک اور ابھی اس وقت تک بے گھر بے پر بے ذر آدمی اور ایک شاعر ایک فنکار اور ایک صاحب ایک کتاب شاعر اردو پنجابی سریکی ان زبانوں کا میں الحمدللہ اچھا خاصا شاعر ہوں جتنا بھی ہے تو میں کرتا ہوں مگر بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے مگر ٹیلنٹ والے کو اگنور کیا جاتا ہے اور جس کے پاس خوش آمد ہو سفارشات ہو ان کی پذیرائی کی جاتی ہے میہ صاحب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بارے میں آج تک اتنی عمر ہو گئی اور اتنی محنت کی ہے لگن کی ہے آپ کرنے کے بھی کچھ قابل ہی نہیں رہے تو آج تک میں نے کسی کی خوش آمد بھی نہیں کی لیکن پہلی بار آپ کو مبارہ بات دے رہا ہوں تو ہمارے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں یا ہماری مبارہ بات سے آپ کو کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ سے ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے شاید کہ آپ کوئی برسرے کوئی کام کر دیں یہ شاید والی بات ہے وگرنا امید تو نہیں ہے امید ہے کہ اگر آپ کر دیں گے تب بات ہوتی ہے وگرنا بات نہیں ہوتی آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یہ ہم نہیں جانتے جانتے بھی ہیں تو نہیں جانتے کیونکہ ہم غربت کی دل دل مہنگائی کی دل دل میں فسے ہوئے انتہائی مفلوق الحال عوام اور ایک فنکار جس کو ابھی تک کسی نے کوئی ترجیح نہیں دی پاکستان میں جبکہ ہمارے برابر کے جو ہم سے بعد میں آئے ان کو ترجیحات اور مرات ایوارڈز وغیرہ یہ بہت بڑے کچھ مل رہے ہیں ہم اسی لیے شاعری سکھانے سے استاد بننے سے ہم نے اب ویلوگنگ بھی شروع کر دیا ہے فنی بھی بن گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا فیدہ جس طرح آپ کو میں مبارب بات دوں آپ کو فارق نہیں پڑتا ہماری مبارب بات شاید آپ کو خوشی نہ ہو تو ہمیں خوشی پہنچ جائے گی اگر آپ ہماری مبارب باتی قبول کر کے کچھ کریں گے تب وغیر نہ ہمیں بھی ہمیں جو ہے پاکستان کی کسی بھی تنظیم نے ہمیں پوچھا تک نہیں کیا پاکستان میں کسی کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں ہے تمام کو معلومات ہے مگر پھر بھی معلومات ہونے کے باوجود کیا ملا ہمیں کیا نہیں ملا اس سے شکوہ شکایت یہ سب آپ شاید کہ آج لاہور میں آپ کا خطاب ہوگا میں یہاں پہ بس سن لوں گا باقی بات یہ ہے کہ مجھے دلچسپی سیاست سے شروع سے نہ تھی نہ ہے اور آگے بھی شاید کہ میں نے خواب ابھی تک نہیں دیکھا کہ شاید کہ ابھی آگے بھی میں سیاست میں کسی کی سیاسی جماعت میں میں حصہ ڈالوں گا یا میں شامل ہو جاؤں گا یہ میں نے ابھی تک کوئی خواب بھی نہیں دیکھا لیکن آپ کیا سوچتے ہوں گے اور مسلم لیگ نون والے کیا سوچتے ہوں گے باقی ہم ہم راز اچوی ہم راز سیال اچوی شاعر سے ہم مسٹر خامخواہ بن گئے ہیں کیونکہ ہم ملک میں ہیں مگر ہیں اسی طرح جس طرح کہ کوئی خامخواہ ہو مگر میرے یوٹیوب چینل پر دیکھا جائے جانچا جائے اور ویڈیوز دیکھی جائیں تو شاعری کی گریمر کی میں نے بہت کچھ محنت کی ہے مگر محنت کا صلح ہمیں نہیں ملا دکھ ملے ہیں کسی سے کوئی بھلا نہیں ملا مفلسی کو مٹانے کا منصوبہ تھا مفلسی مر گئے مفلسی نہ رہی ہم بھی مر جائیں گے مگر مفلسی ہم مریں گے تو مفلسی ختم ہو جائے گی یہی بات ہے ہم مفلس لوگ تو یہ سوچئے گا کہ سب مرات جو ہے نا وہ صرف اپنے اپنوں کے لئے ہیں یا عام کے لئے بھی ہیں جو عام عوام میں ہیں جو ٹیلنٹ بھی رکھتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں مگر کچھ کر بھی سکتے ہیں تو ان کے لئے کیا ملا ان کو کیا ملا کیا سلا ملا کیا سلا ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے پیچھے وہی بات ہے تو اسی لئے میں یہ نہ سمجھنا اب مجھے یہ پتا ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے نیچے کافی دوست احباب کچھ گالی گلوش بھی نکالیں گے کچھ کمنٹس میں کچھ باتیں بھی کریں گے اور کچھ کہیں گے جس کا جو ضمیر کو کرے گا کرنے دیں سب کو اجازت ہے کیونکہ یہ سب کے لئے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر کسی کا ایک مزاج جبکہ باپ بیٹے کا مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی بھائی کا مزاج ایک نہیں ہوتا تو ہمارے مزاج کیسے اور باقی احباب کے مزاج کیسے میں نے کسی کا نہ گلا کیا ہے نہ شکوا کیا ہے نہ کسی کی تعریف کیا ہے صرف ایک اپنے ملک کے لیڈر کو صرف موسٹ ویلکم کیا کہ چار سال بعد ہمارے پاکستان میں دوبارہ سے پاکستان میں آئے ہیں تو اس لئے میں نے موسٹ ویلکم کیا باقی سب کی اپنی اپنی مرضی ہے بھائی موسٹ ویلکم کوئی فارمیلٹی سے کرتا ہے کوئی دل لگی سے کرتا ہے کوئی ذہنی طور پر کرتا ہے کوئی جس طرح سے کرتا ہے کرنے دیں کوئی مسئلہ نہیں کسی کی کوئی تعریف کرتا ہے کوئی شکوا کرتا ہے کوئی شکایت کرتا ہے کوئی گلہ کرتا ہے کوئی گالی گلوچ نکلتا ہے آن نکالنے دیں مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ اب میں بھی پتھر بن چکا ہوں کیونکہ حالات ایسے ہی ہیں کہ ایسے حالات میں پتھر بن چکا ہوں مجھے میرے اوپر میرے گھر کے دس افراد کا وزن میرے سر پر آئے مجھے روزانہ ریلیکسن کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں کیا یہی ملا ہے ہمیں کیا ملے گا ہمیں کوچھ نہیں ملے گا یہ بھی پتا ہے ہمیں لیکن پھر بھی میں نے یہ چاند الفاظ پیش کیے ہیں آپ نے سنے ہوگے میں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا سوائے مہگائی اور پریشانی کے علاوہ اور دوسری بات یہ ہے کہ غریب آدمی چاہے جتنا بھی ٹیلنٹ ہو جتنا بھی علم ہو اور کام ہو اس کو کچھ نہیں ملے گا ہاں اگر امیر کا بچہ ہو سفارشی ہو اپنا ہو اس کو تو ملے گا اگر کسی غریب کا بچہ ہو تو وہ ساتھ والے کچھ ہیلپر ہوں تو ان کو سب کچھ ملے گا ہمیں کیا ملے گا ہمیں کچھ نہیں ملے گا ویسے ہم نے یہ آج کی ویڈیو بنائی ہے میں پیداشی طور پر بھی میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا اور شہور سنبھالنے کے بعد بھی میں نے کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور ابھی بھی میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا سیاسی جماعت میں شمولیت کا اپنے لیے آج کل تو ایسا دور ایسا دور آگیا ایسا دور آگیا کہ کسی سے ادھار بھی مانگے نا تو وہ بھی نہیں دیتے کیوں بھئی بات یہ ہے کہ وہ غریب ہے شہد نہ اتار سکے وہ بات ہوتی ہے لیکن سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے کہ نہ اتارنے والا نیت نہ ہو نیت ہے کہ کارزہ ہم واپس کر دیں گے لیکن کوئی دیتا بھی نہیں ہے اور ہم جاتے ہیں تو وہ دیتے بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وگرنا بات یہاں تک میں ختم کرتا ہوں اور یہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ میں بے گھر بے ذر بے پر ایک شاعر فنکار اور یہ کچھ ہوں کیا کچھ ہوں کیا کچھ نہیں ہوں آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے کس نظر سے دیکھنا ہے کس نظر سے نہیں دیکھنا سب ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے کسی کے نظریے پہ کوئی پہبندی نہیں ہے دیجئے انہی باتوں کے ساتھ اجازت ہمراض اچھوی فنی کمیڈین ڈام آئیے مسٹر خام خاکو خام خاکو خام خاکو مسٹر خام خاکو میار خام خاکو تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تو میری کوئی کسی سے سیاسی کوئی بات چیت کسی سے نہیں ہے نہ کسی سے تعلق ہے نہ کسی نے کوئی سرپرستی کی ہے میری اور نہ کسی نے آج تک کوئی سرپرستی کی ہے نہ میں نے لی ہے نہ مجھے ملی ہے جو مجھے خالص ملی ہو ابھی تک کوئی نہیں تو میں کیا کروں گا میں کس کے پاس جاؤں گا کس سے کہوں کوئی مسئلہ نہیں بس آپ کو مبارک بات باقی صاحب کو مبارک بات باقی کام ہے چلتے رہیں گے ویڈیو ہے چلتی رہے گی اگر کسی کا دل کرے تو میرے چینل کو ضرور سفکر کر دینا اور ویو ویوز بھی پورا کر دینا آگے بڑھا دینا شاید کہ میرا اسی سے روزی کا ذریعہ شاید کہ میرا اسی یوٹیوب چینل سے بن جائے کچھ ذریعہ روزگار تو گزارے کا بھی بن جائنا دو ٹائم کی روٹی بن جائنا وہ بھی کافی ہے میرے لیے میں باقی حالات کسی کو نہیں بتا سکتا کہ کس طرح کے میرے حالات چل رہے ہیں کس طرح کے نہیں ہیں کسی نے اگر میرے حالات جانچنا ہے تو خفیہ طور پر آپ جانچ سکتے ہیں سب کو اجازت ہے جانچ سکتے ہیں بلکل جانچ سکتے ہیں جانچ پرتال کر سکتے ہیں حق بنتا ہے پھر آپ اس کے بعد جیسے آپ کا جی چاہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ 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 میرے تمام بیور حضرات یوٹیوبر حضرات یوٹیوبر فیملی سب کو سلام سلام کے بعد پاکستان میں پاکستان ہوں پاکستان زندہ بار سب کو پاکستان زندہ بار